پارٹ سکس میں دیکھتے ہیں بہت ٹائم بیٹ چکا ہے پانچوں فرنڈز اب ٹویلتھ کلاس میں آ چکے ہیں سب کو اپنی کالیج کے لیے جنتا ہے سارے پیرنس اپنے بچوں پر فورس پریسر ڈال رہے ہیں کہ وہ جلد سے جلد کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ کونسے کالیج میں جانا چاہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے بچے کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے پڑھنے وہ آج کلاس میں نہیں آئے تھا کھاؤ کو لگتا ہے کہ ساید وہ گھر بیٹھ اس کے پڑھائی کر رہا ہے وہ در ہم تاؤ کو دیکھتے ہیں جو پریکٹس کر رہا تھا وہ پریکٹس کر رہا تھا تب اس کے فادر اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کونسے کالیج میں جانا چاہتا ہے کیا اس نے ڈیسائیڈ کر لیا اور کونسے سٹیم لینا چاہتا ہے تاؤ کہتا ہے کہ میں نے بھی کچھ پر ڈیسائیڈ نہیں کیا میں بھی بہت کنفیوز ہوں اور میں بھی فرنڈز کا بھی انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کونسے کالیج میں جانے والے ہیں اس کے فادر اس کے ب اپنے فرنس کے لکے میں بیٹ کر رہے ہو وہ تمہارا لائف تھونا ڈیسائیڈ کریں گے ویڈیس کالج میں جائیں گے جرور ہی نہیں ہے کہ تم ہی اسی کالج میں جاؤ گے آگے ہم کھاؤ کو دیکھتے ہیں جو اپنی پورٹ فولیو بنا رہی تھی تب ہی تاوز کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو کھاؤ اسے بول دیتی ہے کہ تم تو سپورٹس میں ہو اور سپورٹس والے بچوں کو تو کالج آسانی سے مل سکتا ہے ان کے سپورٹس کوٹا کی طرف سے لیکن باقی بچوں کو تو اپنے گریڈز اور پڑھائی میں اچھا کرنا ہوں گا تب ہی وہ کچھ کر سکتے ہیں اس لئے میں بھی اپنی تیاری کر رہی ہوں تاو پوچھتا ہے کہ باقی فرنس کہاں پر ہیں کھاؤ اسے بولتی ہے کہ سب کے سب اسی چیز میں لگے ہیں سید بھی کلاس میں ہوں گے لیکن نیو آسکول میں نہیں آئے سید وہ گھر پہ پڑھائی کرتا ہوگا تاو ہستے وہ کہتا ہے ایسا کچھ میں نہیں ہے نیو جرور کہیں پر گیم کھلتا ہوگا یہ سن کر دکھاؤ گسے میں جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں ابھی جاؤں گی اسے پگڑ کر اسے سبق سکھاؤں گی اب چھٹی گھر ٹائم ہوتا ہے سوم جیسے گھر جاتی ہے اس کے پیرنس اسے پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا ڈیسائٹ کیا کالیس کے بارے میں اور اپنے پڑھائی کے بارے میں سوم تو کنفیوز ہوتے ہوئے کچھ جواب نہیں دے پاتی اسی بھی جو اس کے پیرنس میں لڑائی ہونے لگتی ہے اس کی موم اس کے ڈیڈ کو کہتی ہے کہ آپ کے باس بلکل ٹائم نہیں ہے کہ سوم کے ساتھ کچھ ٹائم سپنڈ کریں اسے کچھ سمجھائیں اس کے فادر کہتی ہے میں آفیس سے آتا ہوں تو تھک جاتا ہوں میں کیا کروں تم تو ہاؤس وائف ہو تم تو اس کے ساتھ ٹائم سپنڈ کر سکتی ہو اسی بات پر دونوں کی فائٹ ہونے لگتی ہے نیکسٹر جیسے ہوتا ہے سوم کے ٹیچر سوم کے پیرنس کو بلاتی ہے اور اکیلے میں بات کرتی ہے کہ وہ اس نے کیا ڈیسائٹ کیا اور سوم تو بیچاری کنفیوز وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا میں کیا چیز کرنا چاہتی ہوں ٹیچر کہتی ہے ٹھیک ہے تمہارے پاس اس سمجھائیں کا ٹائم ہے اس میں تم ڈیسائٹ کرو اور یہ بہت ہی جروری ہے ادھر ہم چیٹ ادھر ہم سوم کو دیکھتے ہیں جس کے ساتھ تاؤ کے فادر تھی وہ سوم کو ڈاٹتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں پتا ہے تاؤ ہر چیز میں اچھا تھا لیکن جب سے تم آئی ہو تم اسے ڈیسٹریکٹ کر رہی ہو کیا تم اس کے لائف سے نہیں جا سکتی ہو تمہارے کارن وہ کچھ بھی کام نہیں کر پا رہے ہیں وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے فرینس کا ویٹ کر رہے ہیں کاللیج وز کرنے کا ہم دیکھتے ہیں تاؤ یہ ساری بات سن لیتا ہے وہ اب فادر کی سامنے آتا ہے اور انہیں ڈاٹنے لگتا ہے کہ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہو سوم یا میری فرینس کے قارن ان کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے میری پرفومنس میں آپ نے بلکل بھی صحیح نہیں کیا اور آپ مجھے اور میری فرینس کو فورس نہیں کر سکتے تاؤ اور اس کے فادر میں فائٹ ہو جاتی ہے اب تاؤ گصہ ہو کر گراؤن میں چلا جاتا ہے کھاو اور سوم سے بات کرتے ہیں سوم تاؤ کو منانے لگتی ہے اسے کہتی کہ تمہارے فادر صحیح کہہ رہے تھے تمہیں اپنے پریکٹس پر دھیان دینا چاہیے اور تمہیں بھی سوچنا چاہیے کہ تم آگے کیا کرنا چاہتے ہو تاؤ کہتا ہے دیکھو وہ صحیح کہتو رہے ہیں لیکن ایک چیز غلط ہے وہ اولمپک میں نہیں جا پائے تو وہ اپنے پوری پریکٹس ہر چیز میرے اوپر دھوپنا چاہتے ہیں وہ اپنے سپنوں کو میرے اوپر ڈال رہے ہیں تاکہ میں اسے پورا کروں جو چیز میں نہیں کرنا چاہتا وہ چیز وہ مجھے کیوں فورس کر رہے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں سوم گھر پہ ہے اس کے پیرنس ابھی بھی سوچ رہے ہیں اس کے لئے جنتہ میں ہے سوم چیٹ کو میسیج کرتی ہے چیٹ کہتا ہے کہ وہ ایک کونسٹ دیکھنا چاہتا ہے لیکن اس کی ٹکٹ بہت ہی مہنگی ہے سوم سوچتی ہے کیونہ وہ کونسٹ کا ٹکٹ خودی کری دی دونوں کے لئے اور اس کے ساتھ دیکھنے چاہے لیکن کونسٹ کے لئے پیسے کہاں سے آئیں گے اس کے پاس پیسے نہیں تھے کئی جگہ پار ٹائم جوب کے بارے میں دیکھنے لگتی ہے کھاؤ سے بھی وہ بات کرتے ہیں کہ کیا اس کے نظر میں کوئی پار ٹائم جوب ہے کھاؤ منع کر دیتی ہے سوم کھاؤ کو بتا دیتی ہے کہ وہ کونسٹ ٹکٹ خریدنا چاہتی ہے وہ درم تاؤ کو دیکھتے ہیں جو سویمنگ پول میں جاتا تو ہے لیکن پریکٹس نہیں کرتا وہ آج غصہ تھا اپنے فادر سے اس کے فادر اسے منانے لگتے ہیں وہ درم کھاؤ کو دیکھتے ہیں جو گیمنگ سینٹر جاتی ہے اور وہاں پر نیو کو پکڑ لیتی ہے نیو کو بہت ڈاڑتی ہے نیو گیم کھیل رہا تھا وہ کہتا ہے کہ میں سکول میں بور ہو گیا تھا اسی لئے میں یہاں پر گیم کھیلنے لگا کھاؤ گی تھی ٹھیک ہے آج میں بھی تمہارے سانت کھیلتی ہوں وہ غصے میں اس کے سانت کھیلنے لگتی ہے نیو بہت ہی خوز ہوتا ہے دونوں کی بجم جو بھی فائٹ تھی وہ خدا مچاتی ہے دونوں بہت ہمستی کرتے ہیں وہی پر مول میں ہم دیکھتے ہیں کہ تاؤ اور اس کے فادر بھی تھے تاؤ کے فادر تاؤ سے بات کرتے ہوں کہتے کہ آگے تم کیا چاہتے ہو میں تمہیں فورسنگ کر رہا میں جانتا ہوں کہ تم جب بھی سویمنگ پول کے پاس آتے ہو پانی میں ڈکی لگاتے ہو پریکٹس کرتے ہو تم بہت ہی خوز ہوتے ہو اسی لئے تم اس میں اچھا کر سکتے ہو تاؤ کہتا ہے کہ پہلے بچپن سے لے کے آج تک میرے پاس صرف سویمنگ پولی تھا جسے میں اپنا فرینڈ مانتا تھا لیکن آج میرے پاس فرینڈز بھی ہیں میں ان کے ساتھ بھی ٹائنسپینٹ کرنا چاہتا ہوں میں پہلے کی طرح اکیلہ نہیں رہنا چاہتا تاؤ کے فرینڈز بہت جدی تھی وہ کچھ بھی سوچ نہیں پا رہے تھی کہ تاؤ کو فرینڈز کے ساتھ ٹائنسپینٹ کرنے دے یا نہیں دے اب تاؤ کہتا ہے اگر آپ مجھے میرے فرینڈز کے ساتھ ٹائنسپینٹ کرنے دیں گے تو میں آپ کے سپنوں کو پورا کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں تب میں سویمنگ پریکٹس کے بارے میں سوچ سکتا ہوں تاؤ کے فرینڈز کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس بات کے لئے ریڈی ہوں لیکن تمہیں پہلے سے بھی زیادہ ہارڈ ورک اور پریکٹس کرنا ہوگا تاؤ یہ سن کر کھل سوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں پہلے سے بھی زیادہ ہارڈ ورک کروں گا آگے ہم دیکھتے ہیں خاو اور نیو ساتھ میں تھے خاو نیو کا بتا دیتی ہے کہ وہ سوم کے لئے وہ چنتہ میں ہے وہ ٹکٹ کھریدنا چاہتی ہے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس لئے وہ جوب کے بارے میں ڈھونڈ رہی تھی میں نے اس کے لئے کچھ پیسے ہی گھٹے کی ہیں لیکن وہ کافی نہیں ہے نیو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی اپنی طرف سے پیسے ملا دیتا ہوں ٹکٹ کے لئے کافی ہو جائیں گے یہ دیکھ کر خاو کو سوتی ہے خاو اب اپنے پیسے نیو کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پیسے تم سوم کو دے دینا کیونکہ اگر میرے پاس ہوں گے وہ ساید یہ خرچ ہو سکتے ہیں اب نیکسٹ جیسی ہوتا ہے نیو جیسے سکول میں جاتا ہے کلاس میں جاتا ہے اس کے چہرے پہ چوٹ کا نیسان تھا خاو پوچھتی ہے کہ یہ سب کیسے ہوا نیو کہتا ہے سکول میں آنے سے پہلے میرے کچھ فرنس تھے جو گیمنگ سینٹر کے تھے انہوں نے مجھ سے میرے پیسے تمہارے اور میرے پیسے چھین لیے اور میرے ساتھ فائٹ بھی کری یہ سن کر خاو کہتی ہے میں انہیں چھوڑوں گے نہیں اب آگے ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ جیسے ہوتا ہے خاو اور نیو سکول میں لیے گئے تھے خاو اسی گیمنگ سینٹر والے نیو کے پہلے والے فرنس کے پاس جاتی ہے وہ تین فرنس تھے خاو اور نیو کے پیسے چھین رکھے تھے تب ہی خاو جاتی ہے اور انہیں بلکل در آ دیتی ہے تینوں فرنس بلکل در جاتے ہیں اور خاو کو اس کے پیسے واپس کر دیتی ہیں ایک نکلی گند نکالتی ہے تینوں کو اور بھی ٹڑا دیتی ہے اور نیو کو کہتی ہے جاؤ ان تینوں لڑکوں کو ایک ایک چاٹا مارو نیو تو ڈرتا ہوا بہت دیرے دیرے مارتا ہے پر خاو کہتی ہے ٹھیک ہے تم سے مارا نہیں جاتا تو میں مارتی ہوں نیو اب ڈرتا ہوا سب سے معافی مانگتے ہوئے تینوں کو ایک ایک مارتا ہے اور بھگا دیتا ہے نیو خاو کی بہت تعریف کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر بہت جاتا ہمت ہے لیکن میرے اندر نہیں ہے خاو کہتی ہے کہ تمہیں ایک بوئی ہو تمہیں فائٹ کرنا آنا چاہیے نیو کہتا ہے میں کیا کروں مجھے فائٹ کرنا نہیں آتا خاو سے کہتی ہے ٹھیک ہے کل سے میں تمہیں دوستو بہ لے کے جاؤں گی اور میں تمہیں فائٹ کرنا سکھاؤں گی آگے ہم دیکھتے ہیں سوم سکول میں جاتی ہے تو پھر سے پیرنس میٹنگ ہوتی ہے ٹیچر اور پیرنس ساتھ میں تھے ٹیچر سوم کو کئی کالیج کے بارے میں بتاتی ہے کہ ان کالیج میں بیسن کے لیے اسے اچھے مارک چاہیے ہوں گی سوم بھی اب کے بعد ٹیچر کو اور اپنے پیرنس کو بھروسہ کرتی ہے کہ وہ اچھے سے پڑھائی کرے گی اور اپنے نمبرز کو امپروو کرے گی اس کی پیرنس بھی سوم سے معافی مانتے ہیں کہ وہ جیادہ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈنگ کر پائے اب سوم ہو چکی تھی کونسٹ والا دن تھا سوم اپنے پیرنس سے کہتی ہے کہ کیا وہ ٹکٹ خرید سکتے ہیں ٹکٹ تو سارے بک چکے تھے تو اس کے پیرنس بھی خرید نہیں پاتی لیکن سوم اپنے پیرنس سے کچھ پیسے ادھار لیتی ہے اور سوم کو ٹکٹ کاؤنٹر کے پاس آتی ہے ٹکٹ تو ختم ہو گئے تھے تو جو پلیک میں ٹکٹ بکتے ہیں وہ ان سے ٹکٹ دو ٹکٹ خرید لیتی ہے جو ریال ریٹ تھا وہ چھے ہزار تھا دو ٹکٹ کا لیکن وہ ساڑھے ساتھ ہزار میں دو ٹکٹ خریدتی ہے سوم جہاں پر کھڑی تھی وہاں سے دو قدم کی دوری پر ہی چیٹ بھی تھا جو ٹکٹ کے لیے بہت ہی پریسان تھا اسے ٹکٹ نہیں ملا تھا سوم اسے کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ٹکٹ مل گیا ہے یہ دیکھر چیٹ بہت ہی خوص ہوتا ہے ہم تاؤ کو بھی دیکھتے ہیں جو سٹیڈیم کے باہر تھا ویسے وہ سوم کو یہاں پر چھوڑنے آئے تھا وہ سوم کبھی بھی دیکھ رہا تھا دور سے اب ہم دیکھتے ہیں چیٹ سٹیڈیم کے اندر جانے والے تھے پر جو سیکیورٹی کارٹ تھی وہ انہیں اندر آنے نہیں دیتی وہ کہتی ہے کہ تمہارے ٹکٹ نکلی ہیں یہ دیکھ کر تو سوم پریسان ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابھی ابھی میں نے گھرید آئے ابھی دونوں اندر نہیں جا پاتے سوم گسے میں وہ ٹکٹ فارڈنے والی تھی پر چیڈ وہ ٹکٹ رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ٹکٹ میں سنبھال کر رکھوں گا اب اپنا فون نکالتا ہے اور جس سنگر کا وہ یہ کونسٹ دیکھنے والے تھی اسے سنگر کا ایک سونگ دونوں ساتھ میں سننے لگتے ہیں سوم بہت ہی خوش تھی چیڈ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تاؤ بھی دور سے دونوں کو دیکھ رہا تھا سہید اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ سوم کو لائک کرتا ہے لیکن سوم ابھی چیڈ کے ساتھ تھی اب آگے کیا ہوگا ایک سپارٹ میں دیکھیں گے